ہم ہائی پیس کاؤنسل کے چیئرمن سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں سے بہت سارے سوالات ہوئے اس حوالے سے کہ بھئی آپ باتچیت کا آغاز کیسے کریں گے طالبان کے ساتھ اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں بار بار زور دیا کہ ہائی پیس کاؤنسل جو ہے اور وہ خود خلیلی صاحب وہ اسینشلی فوکل پرسن ہیں اور ان کے پاس تمام تر اختیارات ہیں لیکن جب ہم نے دوسرے لوگوں سے بات کی آن دا سائیڈ لائنز جیسے حسن خان کہہ رہے تھے ابھی تو معلوم پڑا کہ خلیلی صاحب اور ہائی پیس کاؤنسل جو ہیں وہ کوئی خاص ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور اصل جو معاملہ ہے وہ یا تو معصوم سٹانکزئی صاحب کے پاس ہے جو انڈی ایس کو لیڈ کر رہے ہیں یا پھر حنیف حتمر صاحب کے پاس ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کی انٹریکشنز ہوئی ہیں کیا اس میں آپ کے مشاہدات بھی یہی ہیں یا ہمارے مشاہدات اس سے فرق ہیں دیکھیں دوہزار دس میں افغان جتنے پرمیت تھے اور جتنی وہ کوشش کر رہے تھے امن کی آج سات سال بعد ان میں وہ جو ہے نہ مایوسی ہے دوہزار دس میں جب جرگہ ہوا اس میں ہائی پیس کونسل بنی گیارہ میں جب انہوں نے پانچ انہوں نے کاتی وہ ایک ایجنڈا دیا دوہزار پندرہ تک تو اس وقت پوری دنیا کا جو فوکس تھا وہ ہائی پیس کونسل تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اس میں سے تین سٹیپ پورے ہو گئے تھے دفتر قائم ہونے تک اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی اس کے اوپر ہائی پیس کونسل کی وقت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور ابھی بھی جب تک یہ پاکستان کا نام لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے تو یہ صحیح نہ اپنی فوج کی اکاؤنٹی بلیٹی کریں گے نہ امریکن فوج کو یہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے پاکستان دیکھیں یہاں سے بھی دوہزار نو دوہزار دس میں طالبان کے زیادہ تر لوگ چلے گئے تھے افغانستان میں اگر ہم بھی وہاں بیٹھ جاتے کہ نہیں جی افغانستان میں اس لیے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے تو ہمارا بھی یہی حالت ہے ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ امن کے لیے یہ بات چیت کریں افغانستان کے اندر بغیر کسی اور کو فریق بنائے ہوئے افغان حکومت اور جو طالبان ہیں بیچ میں کوئی نہ امریکہ ہو نہ پاکستان ہو اور یہ پاکستان کا جتنا یہ سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا بیٹھ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہی نہیں معلوم پڑھ رہا کہ ابھی ایک طرف خلیلی صاحب جیسے میں نے ذکر کیا کہ خلیلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ڈی بی آل اینڈ آل اس فار ایس دس تنگ اس کنسرٹ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں ہے اور سٹانکزئی صاحب اور اتمر صاحب جو ہیں وہ فوکل پرسنز ہیں اس کے علاوہ سلاودین ربانی صاحب سے جب ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے ایک سوال جو ہے وہ بار بار پوچھا انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ کیا چاہیے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ تعلقات درست ہو سکتے ہیں نہیں لیکن آپ پہلے ان سے یہ پوچھے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے علاقے میں امن نہیں آرہا اس کی تو وہی بات ہے کہ طالبان سپورٹ ہے اور جو سینکچوریز ہیں اور ان کو وہاں سے مدد مل رہی ہیں وہ تو وہاں پر بھی ہیں ابھی آپ دیکھیں دوہزار چودہ کے بعد کی تین سال گزر گئے ہیں دوہزار چودہ تک تو ہم خود بھی اس چیز کا شکار تھے کہ ہمارے بھی ریاست کی رٹ نہیں تھی شمالی وزیرستان پہ ابھی آپ ان کو دیکھیں کہ ہیلمٹ کے چودہ میں سے دس زلیں ان کے پاس ہیں کندھار کے دو زلیں ہیں اور آپ یہ فرہ سے لے کر یہ اوپر تک وہ ان کے رولر علاقے میں گاؤں میں موجود ہیں اور روزہ نہ کوئی نہ کوئی زلہ ان سے لے رہے ہیں تو ان کے لئے وہ والی جگہ سیف ہیون زیادہ محفوظ ہے بنسبت پاکستان میں چھپ کر کمپاؤنڈ میں رہنا